زمین سے چار سو کلومیٹر دور آسمان میں یہ ہے انٹرنیشنل سپیس ٹیشن یہ سپیس ٹیشن پچھلے پچیس سالوں سے مسلسل ہماری زمین کے گرد کردش کر رہا ہے دیکھنے میں یہ سپیس ٹیشن بہت ہی چوڑا لگتا ہے لیکن اسم میں اس کا اصحاب ایک فورباز سٹیڈیوم جتنا بڑا ہے اور اس کا وزن چار لاکھ بیس ہزار کیجی جو تقریباً تیس کاروں جتنا بڑتا ہے لیکن سوال جی اٹھا ہے ایک فورباز جتنا بڑا سپیس ٹیشن زمین سے سپیس میں آخر کیسے گیا والی ٹی وی کے محضر دوستو میں ہوں محمد بھر میں آپ دیکھیں سننے والوں کو اسلام علیکم انٹرنیشنل سپیس ٹیشن یعنی آئی ایس ایس انسان کی بنائی اب تک سب سے مہنگی چیزوں میں سے ایک ہے سپیس ٹیشن کو بنانے میں ٹوٹر ایک سو پچاس ملین ڈالر کا خرچ ہے جو تقریباً بارہ خرب بنتے ہیں آئی ایس ایس کا مقصد کیا اور اس میں رہنے والے لوگ بغیر گریفٹیک کے کیسے رہتے ہیں ان کو کھانا پانے اور سب سے اہم اکسیڈن کیسے ہی ملتی ہے اور آئی ایس ایس کو زمین میں سپیس میں آخر کیسے لے کر جائے گا یہ سب کو جان سکیں گے آج کی اس ویڈیو میں آئی ایس ایس بیسے تو ایک فورباز سٹیڈیوم جتنا پھیلا ہوا جس میں زیادہ حصہ اس میں لگے ہوئے سوڈر پینل کا ہے لیکن آئی ایس ایس جس پارٹ میں ایسٹرنور رہتے ہیں وہ جگہ بھی چھے بیٹ روم جتنی بڑی ہے انٹرنیشنل سپیس سٹیشن ہماری دنیا کے گرد میں سلسل ستائیس سو پچاس کلومیٹر آور کی سپیس سے گردش کر رہا ہے یہ سپیس اتنی زیادہ ہے آئی ایس ایس چوبیس گھنٹر میں سولہ مرتبہ ہماری دنیا کا گول چکر لگا لیتا ہے لیکن مجاہل ہے پچھلے پچھلے سالوں میں سے ایک مرتبہ ہی اپنے اور بیٹس سے بٹکاؤ آئی ایس 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 اوڈ میں رہنے والے لوگوں کا سپیس میں صرف ایک ہی مقصد ہے وہ ہے ایکسپیرمنٹ آئی ایس ایس میں امریکہ اور روس کی بنائے ہوئے لیبرورٹیاں موجود ہیں جس کو سپیس لیبرورٹی بھی کہا جاتا ہے اس لیبرورٹی میں اسٹرنور زمین سے لیکن اختری چیزوں پر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اور دیکھنے ان کا سپیس میں کیسا ریاکشن آتا ہے احساس ہاں زمین میں قدرتی نقصان سے بھی بچا جا سکتا ہے اوت اور انسانوں کا ارت کے علاوہ مارس پر جانا پلینٹ پر رہنا کیسا ہو سکتا ہے اس کے مطلق بھی کافی ایکسپیرمنٹ آئی ایس ایس کی مدد سے کیے جار ہیں آئی ایس ایس پر ٹوٹل چھئی ایسٹرنورٹ رہتے ہیں جن کا رہنے اور کام کرنے کے لیے سیل موجود ہیں انہانے دونے سے لے کر کھانا پانی تک اور انٹرنیٹ سے لے کر اکسسائیر کرنے تک اس سپیس ٹیچ میں تمام طرح چیزیں موجود اگر کوئی چیز غیر موجود ہے وہ ہے زمین کی کچھی یعنی گریفٹی یہ ہے گریفٹی نہ ہونے کی وجہ سے ایسٹرونٹ آئی ایس 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 میں اپنا وزن محصوص نہیں کر سکتا ہے انہائی ان کو پیٹنا اور لیٹنے کی کوئی فیلم آتی ہے ان کے پاس کھانے کی بے شمار چیزیں موجود ہوتی ہیں لیکن یہ کھانا زمین پر پکایا جانے والا کھانا نہیں بلکہ پکا پکایا کھانا ہوتا ہے سپیس میں ایسٹرنورڈ ہاتے تو روز ہی ہیں لیکن بغیر پانی سے جی ہیں ان کے پاس خاص قسم کا شیمپو اور سوپ ہوتا ہے جس کو جسم پر لگانے کے لیے پانی کی ضرورت نہیں ہوتی اور کبھی ان کو سپیس سٹیشن سے باہر جا کر کوئی کام کرنا ہو تو وہ بغیر سپیس سوٹ کے سپیس سے باہر نہیں جا سکے کیونکہ سپیس سٹیشن میں ایک ہی وقت دو سو پچاس دگری جتنی گرمی اور دو سو پچاس دگری جتنی سردی ہوتی ہے اگر سورج موجود ہوا انسان جسم اسی وقت جلا کر راکھ کر دے گا اگر سورج موجود نہیں ہوا تو انسان کو ایک ہی پل میں فریز کر دے گا اس لیے سپیس سوٹ بنائے گئے تھے جس میں اکسیجن پریشر اور گرمی سردی موجود ہوتی ہے ان کے لیے سونے کے لیے آئی ایس ایس میں چھوٹے چھوٹے کیبنی موجود ہوتے ہیں چھے اسٹونٹ کے لیے صبح کا بریک فاسٹ لانچ اور پھر ڈینر کے لیے کھانے کا سمان چھ سے سات من تک چل جاتا ہے حیرانی کی بات یہ ہے صرف ایک کیجی کھانے کو آئی ایس ایس تک پچانے کی خاص تقریباً دوست ہزار ڈالر آتی ہے یہ کھانا کوئی شیف تیار نہیں کرتا بلکہ اس پور ناسا کے لوگ خود انجام دیتے ہیں ان کا چیلنج یہ ہوتا ہے کہ انسٹرونٹ کے لیے ایسا کھانا تیار کرتے ہیں جس کا وزن بھی کام ہے جس کو سات منت سٹور کرنے کے لیے فریزر کی بھی ضرورت نہ پڑے ان کھانا کو ضرورت کے سارے نیوٹروں موجود ہوتے ہیں اور کھانے کو پکانے کے لیے ٹیکنالوجی کے ذریعے فریز کرتے ہیں جس کی وجہ سے 97% پانی ریموو ہو جاتا ہے اور کھانے کا وزن صرف 3% رہ جاتا ہے میں سلسل 48 گھنٹوں کے بعد یہ کھانا لے کر آئی ایس ایس پہن جاتا ہے اور آئی ایس ایس پر لوگوں زمین پر رہنے والے انسٹرونٹ کے مقابلے سے 1% پانی استعمال کرتے ہیں جی ہاں سپیس میں آسٹرونٹ اکسیجن کے لیے آرٹیفیش اکسیجن کا استعمال کرتے ہیں لیکن یہ اکسیجن سپیس میں ڈیلیور کیسے کی جاتی ہے آخر کار اکسیجن کا بھی وزن ہوتا ہے ہر انسان ایک دیر میں 844 گھنٹ اکسیجن استعمال کرتا ہے یعنی سپیس میں 6 ایس پر لوگ 6 منت ایک ہزار کیجی اکسیجن استعمال کرتے ہیں یہ ایک ہزار کیجی اکسیجن کو زمین سے نہیں بیجا جاتا بلکہ آئی ایس ایس میں اکسیجن بنانے کا بھی ایک سسٹم موجود ہے ناسا کے مطابق سپیس سٹیشن میں سولر پینل سے ملنے والی بلکہ پانے سے بزار کر اس میں اکسیجن کو علاق کیا جاتا ہے سپیس سٹیشن کا ٹوٹل وزن چو لاکھ بیس ہزار کیجی جو پچھلے پچیس سالوں سے کبھی بھی خالی نہیں رہا کھٹبال سٹیڈیم جترہ بڑا سپیس سٹیشن مختلف مادل کو جوڑ جوڑ کر بنایا گیا ہے آخر کار پمبرہ سالوں کی محنت کے بعد یعنی دوہزار گیارہ میں سپیس سٹیشن اپنی فینل شیئر میں آگئے اس طرح کی شاندار ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سسکائب اور لائک شروع کریں اس بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمینڈ میں ضرور بتائیں ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں تب تک اللہ نیمان